سیاہ چین سمدر تٹ سے اکیس ہزار فٹ کی اونچائی پر موجود ایک ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی مائنس پچاس ڈگری کا تاپان، تیز برفیلے توفان اور ہان کپا دینے والی تیز ہوا کی تصویریں آنکھوں کے سامنے خود بخود تیرنے لگتی ہیں اس جگہ پر رہنا کھانا پینو تدور کی بات ہے کچھ منٹ کھڑے رہنا بھی آسان نہیں ہے باوجود اس کے 26 جون 1987 کو جمہوین کشمیر لائٹ انفینٹری کے آٹھویں بٹالین کے نائب صوبیدار بانا سنگھ نے پاکستانی سینہ کے قبضے والے قائد چوکی کو چھوڑانے کا ذمہ لیا سب ہی مشکلوں کو پار کرتے ہوئے انہوں نے جیت حاصل کی اور اس کے لئے انہیں پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا آج کارکرم پریرنا میں کہانی صوبیدار بانا سنگھ کی اور میں سنگیتر ہوں گی آپ سب ہی کے ساتھ نمسکار دلہنے چلی ہاں پہنے چلی ہو رے دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی پاہوں میں لہرائے گنگا جمنا دیکھ کے دنیاں دولی دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی چاندی رنگ انگ ہے تو دھانی رنگ لہنگا سونے رنگ چونر کا مول بڑا مہنگا من سیدھا جیسا من سیدھا جیسا بچن گیتا جیسے دولے پریت کی بولی دلہنے چلی تو پہنے چلی تین رنگ کی چولی مکھ چمکے جو ہی مالے کی چوٹی ہونا پڑو سی کی نیت کھوٹی ہو گھر والو ذرا اس کو سنبھالو یہ تو ہے بڑی بھولی دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی تاج مہل جیسی تازہ ہے سورت چلتی پھرتی اجنتہ کی مورت میل میل آپ کی مورت اور سجے گی ابھی اور سمرے گی چلتی امریاں ہے اور نکھرے گی اپنی آزادی کی دلہنیاں بیس کے اوپر ہولی دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی باہوں میں لہرائے گنگا جمنا دیکھ کے دنیاں دھولی دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی دیش پریم ہی آزادی کی دلہنیاں کابر ہے اس تلگیلی دلہن کا سندور سہاں گمر ہے جاتا ہے کسکور با جیسی بابل گاندھی جیسے بابل گاندھی جیسے چاچا اس کے نہرو شاستری جھرے نہ کشمن کیسے جھرے نہ کشمن کیسے سیر شیواجی جیسے ویرن لکشنی بائی بہنا لکشمن جس کے بوس بھگت سنگھ اس کا پھر کیا کہنا اس کا بھی کیا کہنا جس کے لیے جوان بہا سکتے ہیں خون کی گنگا جس کے لیے جوان بہا سکتے ہیں خون کی گنگا چھاگے پیچھے چینوں سینہ لے کے چلے تیرنگا سینہ چلتی ہے لے کے تیرنگا سینہ چلتی ہے لے کے تیرنگا ہو کوئی ہم سرانت کے واسی ہو کوئی بھی بھاشا بھاشی سب سے پہلے ہیں بھارت باتی سب سے پہلے ہیں بھارت باتی سب سے پہلے ہیں بھارت کی باری آج پریڑنا کارکرم میں کہانی نائب صوبیدار بانا سنگھ کی جمہو کشمین کے کادیال گاؤں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں چھ جنوری 1949 کو بانا سنگھ کا جنمہ ہوا تھا عام بچوں کی طرح چھوٹی عمر سے ہی ان کی ننی آنکھوں میں کچھ سپنے تھے بھارتیہ سینک بننا انہی میں سے ایک تھا پریوار کے سہیوک سے وہ چھ جنوری 1969 کو اس کام کو پورا کرنے میں سفل رہے جمہو کشمیر لائٹ ان فینٹری میں ان کو پہلی تیناتی دی گئی نوکری کے قریب تین سال بعد جب پاکستانی سینہ نے بھارت کی سیباؤں پر حملہ بولا تو بانا سنگھ نے اپنی بٹالین کے ساتھ مورچہ سنبھالا اس جنگ کے قریب سولہ سال بعد 26 جون 1987 کو ایک بار پھر سے پاکستانی سینہ کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا موقع ملا موسیقی 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 یہ دیش ہے ویر جوانوں کا البیلوں کا مستانوں کا اس دیش کا یاروں اس دیش کا یاروں کیا کہنا یہ دیش ہے دنیا کا گہنا موسیقی موسیقی یہاں چوڑی چھاٹی ویروں کی یہاں بھولی شکلیں ہیروں کی یہاں گاتے ہیں رانجے یہاں گاتے ہیں رانجے مستی میں مچتی ہیں دھومیں بستی میں موسیقی پیڑوں پہ بہارے جھولوں کی راہوں میں کتارے پھولوں کی یہاں ہستا ہے ساون یہاں ہستا ہے ساون بالوں میں کھلپی ہے کلیاں گالوں میں موسیقی کہیں دنگل شوک جوانوں کے کہیں کرتب تیر تمانوں کے یہاں نت نت میلے یہاں نت نت میلے سجتے ہیں نت دھول اور تاشے بجتے ہیں موسیقی دل بھر کے لیے دلدار ہیں ہم دشمن کے لیے تلوار ہیں ہم میدا میں اگر ہم میدا میں اگر ہم جھٹ جائیں مشکل ہے کہ پیچے ہٹ جائیں موسیقی 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 جب قائد چوکی کو چھڑانے کی یوجنا بن رہی تھی تو بانہ سینگھ خود اس مشن کے لیے اپنا نام دینے آئے تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ انہیں اس مشن کے دوران آنے والی موسیبتوں کا اندازہ نہیں تھا وہ مائنس پچاس ڈگری کے تاپمان اور آکسیجن کی کمی میں جیویت رہنے کے خطرے کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے پھر بھی انہوں نے اس مشن کے لیے خود کو چنا بانہ سینگھ نے اس مشن کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتچیت کی اور ایک یوجنا تیار کی اس یوجنا کے تحت انہوں نے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ پاکستانی گھسپیٹھیوں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت خطرناک راستے کا چناو کیا بانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے دشمن اس بات سے انجان تھا موسیقی 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 میرے دیس میں میرے دیس میں میرے دیس میں پاور نہ چلے پروای میرے دیس میں میرے دیس کو دیکھنے بھئی سارے دنیا آئی میرے دیس میں میرے دیس میں پاور نہ چلے پروای میرے دیس میں میرے دیس میں موسیقی موسیقی گن 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 بھوڑے کھومے جھر 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 نے چھومے چھم چھم پایل باجے راما ہو گئیا ناچے بہاں سری بجائے رکانائی میرے دیس میں ہو میرے دیس میں باونوں چلے پروائی ہو میرے دیس میں موسیقی جیون اپنا سندر سپنا کون پر آیا کون ہے اپنا پیار سبی کا اپنے دل میں ہو ہر ایک رنگ کے پھول ہے کھلتے ہر مذہب کے لوگ ہے ملتے اس بگیاں میں اس مہفل میں ہو ہم سارے ہیں بھارت واسی سب ہیں بھائی بھائی میرے دیس میں ہو میرے دیس میں پاون چلے پروائی ہو میرے دیس میں دوستو تبھی صوبے دار بانا سنگھ کی نظر قائد پوسٹ پر پڑی جو دیوار سے پٹی ہوئی تھی اب بانا سنگھ کے سامنے چنوٹی تھی کہ وہ اس برف کی دیوار کو پار کیسے کریں تاپمان لگا تار گرتا جا رہا تھا دوسری طرف اندھیرہ ہو رہا تھا کچھ دیر رکنے کے بعد بانا نے تیہ کیا کہ وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھائیں گے اور چڑھائی کریں گے جلد ہی وہ پوسٹ کے نزدیک پہنچنے میں سفل رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دو ٹیموں میں بانٹ دیا اور الگ الگ دشا سے گرینٹ پھیکنے لگے یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ پاکستانی سینا سمجھ ہی نہیں پائی کی ہوا کیا دیکھتے ہی دیکھتے ویروہدھیوں کی لاشیں بچ گئیں جو بچے وہ چوکی چھوڑ کر بھاگ گئے اس طرح صوبیدار بانا سنگھ نے قائد چوکی پر بھارتی جھنڈا پھیرایا موسیقی موسیقی بیلوں کے گلے میں جب گھنگرو جیون کا راگ سناتے ہیں غم کو سندور ہو جاتا ہے خوشیوں کے کمل مسکاتے ہیں موسیقی سن کے پہت کی آوازیں یوں لگے کہیں شہنائی بجے لگے کہیں شہنائی بجے آتے ہی مست بہاروں کے دلہن کی طرح ہر کھیت سجے میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سو نہا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی 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 جب چلتے ہیں اس دھرتی پہ حل ممتا انگڑائیاں لیتی ہے جو نا پوجے اس ماتی کو جو جیون کا سکھ دیتی ہے اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس نے ہی پایا پیار تیرا یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں ہے سب بے ماں اکھار تیرا میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی ادم میں ساہس اور نئی ترتو کے لیے نایب صوبیدار بانا سنگھ کو سینہ کے سب سے بڑے سممان پرمویر چکر سے نوازا گیا یہی نہیں ان کے سممان میں قائے چوکی کا نام بانا ٹاپ کر دیا گیا اس جنگ کے بعد بھی وہ بھارتی سینہ کو اپنی سیوائیں دیتے رہے اور آج بھی آز ذکر میرے پریہ سنگیتکار جہ دیو کا جہ دیو ککشا چھے میں پڑتے تھے جب جہاں آرہ کجن کے آواز میں گایا گیت یہ بجلی دک کی گرتی ہے سنا بس پھر تو سنگیت سیکھنے کی ایسی لگن جاگی کی باقاعدہ سنگیت کا پرشکشن لینے لگے پندرہ برس کی عمر میں دل نے کہا کہ فلموں میں کام کرنا چاہیے تو ممبیجہ پہنچے اس من کے بھٹکاؤں نے ایسا ساتھ پکڑا کہ زندگی بھر نہیں چھوڑا کھلاکار بے مثال میں ذکر جہ دیو کا اور میں سنگیتہ رہوں گی آپ سبھی کے ساتھ نمسکر آپ کے یاد آتی رہی رات بھر چشمنم مسکراتی رہی رات بھر رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی غم کلا تھر تھر آتی رہی رات بھر غم کلا تھر تھر آتی رہے رات بھر آپ کے آن آتی رہے با سورے کے سورے لے سوانے صدا با سورے کے سورے لے سوانے صدا یاد بن بن کے آتی رہے رات بھر یاد بن بن کے آتی رہے رات بھر چشمنم مسکراتی رہے یاد کے چاند دل میں اترتے رہے یاد کے چاند دل میں اترتے رہے چاند دل میں اترتے رہے چاند دل میں اترتے رہے رات بھر آپ کے آن آتی رہے موسیقی کوئی دیوانا کوئی دیوانا گلیوں میں پھلتا رہاں کوئی آبار آتی رہے رات بھر کوئی آبار آتی رہے رات بھر چشمنم مسکراتی رہے رات بھر آپ کے آن آتی رہے